ہمارا جو سیکریٹ ویس ہے گائز اس پہ سے کبزہ ہٹانے کے لیے یار اب تین بندوں کی تلاشتی ویسے ایکچولی میں چار بندوں کی تلاشتی تین بندیں میں نے کھوج لیا گائز ایک ہوں میں ایک ہے اپنا مائیکل اور ایک ہونے والا ہے ٹریور ابھی ٹریور کو فون کر دیا گائز مائیکل نے اور ٹریور کہہ رہا ہے کہ میں بھائی کہیں اور نہیں آسکتا تم لوگ میرے گھر پہ ہی آ جاؤ تو ابھی ہم لوگ گائز ٹریور کے گھر کی طرف ہی جانے والے ہیں تو بھائی لیسٹر تو بھی چلنے والا ہے نہیں یار میرا کیا کام تو ٹھیک ہے بھائی مائیکل فٹفٹ سے تو آ جائے اور ہم لوگیں نکلتے ہیں اپنی بائیک پہ بائیک کہاں گئی میری یہیں تو لائے تمہیں بائیک کیا ہوگیا یار بھائی لے کہ بھاگیا لیسٹر کیسا ہی گھر ہے تیرا میرے گھر کی طرف چور بہت رہتے ہیں چل کوئی نہیں بھائی دوسرے گاڑی اٹھا لیتے ہیں مائیکل کے بچے آ جائے بھائی جلدی سے ٹریور سے ملنا ہوں اور پھر گائز ہم لوگ کو ایک تکڑا سا پلین چاہیے ہوگا کہ کس طریقے سے اپنے سیکریٹ بیس کو ان گھنڈوں کے قبضے سے چھوڑوانا ہے لیٹس گو آ جائے بھائی مائیکل کے بچے آگیا آگیا یار دو منٹ ترکو فٹا فٹ سے آجا مائیکل زیادہ ٹائم نہیں اپنے پاس اوکے گائز یہاں پر فلال مائیکل بھی اپنی گاڑی میں آکر پیٹ چکا ہم لوگ کو کہاں پر نکلنا ہے ارے ٹریور کے گھر پہ یار اچھو ٹریور کے گھر پہ ٹریور کا تو گھر گاؤں کی طرف ہے چلو گائز فٹا فٹ سے نکلتے ہیں لاؤس سینٹوس کے ویلیج کی طرف ایسے تھوڑا دور پڑے گا ویلیج بھٹ کوئی نہیں گاڑی کو فل سپیڈ میں پکائیں گے تو ہم لوگ جلدی پہنچ جائیں گے ایسے بھائی ٹریور اور تو اور میں مل کے بھائی ختم کر دیں گے نا ہم کتنے بندیاں یار زیادہ نہیں ہے ایک سو پتیس بندیاں کیا بکواس کرے یار اپنے ہاں ایک سو پتیس ڈیڑھ سو اگر تھوڑے بہت زیادہ پڑھ گئے تو دو سو تک معاملہ پہنچ سکتا ہے ارے نہیں نہیں یار اتنے سارے بندوں سے ہم تین کیسے لڑ سکتے ہیں وہ بھی ایک بند جگہ میں اب چل بھائی ٹریور سے ملتے ہیں کیا پتا اس کے پاس کوئی تگڑا پلان ہو تو شاید پھر ہم لوگ ڈیڑھ سو بندوں ختم کر سکیں ارے نہیں یار کسی بھی پلان میں ہم لوگ ڈیڑھ سو بندوں ختم نہیں کر سکتے اب کر دیں گے یار تو تھوڑی ہمت تو رکھ ارے یار یہ ناممکن ہے ایک طریقے سے اب کہیں ناممکن نہیں ہے پہلے ٹریور کے پاس چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے یہ ٹریور کے تو گھر پہ گائز گئے تھے ہم لوگ ٹریور وہاں پہ تو ملا نہیں پھر ہم نے دوبارہ کال کیا تو ٹریور کہہ رہا ہے کہ وہ ادھر کی سائیڈ ہے بھائی لٹرلی میں ٹریور بہت زیادہ پریشان کرتا ہے پتہ نہیں کیوں آیا ہے ادھر کی سائیڈ یہ اچھا یہ رہا یہاں پر سگریٹ پھوکے جا رہا ہے دیکھو کھڑے اوکے اور کیا حال چالے بھائیوں اب بھکتا آئے کہ بھائیوں بھے تیرے گھر پہ ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے ہم لوگ ارے یار ایکشلی میری گاڑی تھوڑی خلاب ہو گئی تھی تو اس کو ریپیئر کروانے کے لیے یہاں پر لائے تھا میں تیرا موہ توڑ دوں گا ٹکلے کہ ارے کیا ہوگے یار اتنے زیادہ گستے میں کیوں ہو اب بھائی تجھے بتایا نہیں ہے کیا ارے نہیں کچھ بتایا نہیں تم نے ابھی تک اچھا ہاں تجھے کیا بتایا ابھی دیکھ بھائی چوپ نہیں ہے چوپ بھائی تمہارا ڈھوگی ابھی ہاں ہم دونوں نے بھائی ملکے بہت بڑا سیگریٹ بیس بنایا تھا جو کہ بھائی بھول جا وہ کتنے کلوڑ کا بھائی سو ڈیڑھ سو دو سو تین سو کلوڑ کا سیگریٹ بیس ہے وہ اور اس کا اندر بھائی ہمارا بہت خرچہ لگا ہوا ہے اب اس سیگریٹ بیس کو ڈیڑھ سو بندوں کی گینگ نے قبضہ کر لیا ہے ہم تینوں ملکر ان ٹیڑھ سو بندوں کو ختم کر ڈالیں ارے ویسے یہ ایک طریقے سے ناممکن ہے ابھی ناممکن نہیں ہے یار بس مشکل ہے ناممکن نہیں ہے ہاں لیکن ایک طریقہ ہے جس سے ختم کر سکتے ہیں کیا بات کرو یار ٹریور تم بھی پاگل ہو گئے ہو کیا ارے نہیں نہیں مائیکل ایک طریقہ ہے دیکھو ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں بڑیا والی بندوں کے مشین گن ٹائپ کی اور بڑیا والے آرمر اور کچھ بڑیا ایکسپلوزیفز اگر یہ ہمارے پاس ہوں تو ہم لوگ ایسلی ٹیڑھ سو کیا ڈائیسو تین سو پانس ابھی بندیں ختم کر دیں گے ہم تینوں ہی مل کے ایک بات بتا بھائی لاؤس سینٹوس میں مشین گن کہاں ملے گی ہمارے دوستوں میں تو کوئی ایسا نہیں ہے بھائی جو ہمیں مشین گن کی سپلائی کر سکے ارے یار گن ایسے خریدنے سے نہیں ملے گی گن چھرانی پڑے گی ارے یار لیکن گن چھرائیں گے کہاں سے یہ بھی تو بتا دوسرا گن ہم لوگ چھرائیں گے ملٹری بیس سے ملٹری بیس سے وہ پاگل واگل ہو گیا کہ ٹریور بھائی ملٹری ایک تو ویسی پنگے لینے ہمیں ڈیڑھ سو گنڈوں سے تو ملٹری بیس جو کہ ہزار اور دو ہزار پتہ نہیں کتنے لاکھ ہوں گے ان سے بھڑوا دے تو ہمیں ارے نہیں یار زیادہ پنگے نہیں لینے ہمیں لڑا ہی نہیں کرنی ہے ہم لوگ رات کو جائیں گے سیکریٹ لی ان کو بتا بھی نہیں چلے گا اور جا کر جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ چیزیں چھوڑا کر لے کر آ جائیں گے ارے یار یہ کہنے میں جتنا آسان ہے اتنا ہے نہیں تمہیں پتہ بھی یہ ٹریور ملٹری بیس میں کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے اب تم مجھے مت سکھاؤ مائیکل سمجھے اب لیکن مائیکل صحیح کہہ رہا پتہ بھی ہے تجھے کتنی زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے وہاں پر ایک گلت چوہیا بھی چوہ بھی گز جا اس کو بھی وہ زندہ نہیں چھوڑتے ہیں ارے یار ان سب کی ٹینچن مت کرو تم کیوں تو کیا کرنے والا ہے ارے دیکھو رات کو ہم تینوں کالے 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 کپڑے بہن کے آ رہیں گے اوہ کالے کپڑے میں کیا ملٹری والے ہمیں دیکھ نہیں پائیں گے ارے نہیں دیکھ پائیں گے یار اندھیرہ کافی کم رہتا ہے اور ویسے بھی آج بارش ہونے والی ہے رات کو کیوں تجھے کیسے پتا بھئی ارے یار ایکچھلی میں نے سبح سبح ٹی وی میں دیکھا تھا موسیم بھی بھاگ والے کہتے ہیں آج رات کو دبا کے بارش ہونے والی ہے تو آج بڑیا موقع ہے بندو کے چورانے کا اچھا تو بارش میں زیادہ گارڈز باہر نہیں رہتے کیا نہیں اچھا ہاں پھر تو ہو سکتا ہے گائز ملٹری بیس میں بارش ہوگی ملٹری بیس کیا لوس انڈوس میں بارش ہوگی تو زیادہ گارڈز تو باہر رہنے والے ہیں نہیں اور تھوڑے بہت گارڈز باہر رہیں گے اسی میں ہم لوگ بلیک کپڑے اگر پہن کے جائیں تو وہ لوگ ہمیں دیکھیں نہیں پائیں گے مطلب اندھیرے میں کیا ہی دیکھے گا تھا ایسے بھی لائٹنگ کنڈیشن اچھی نہیں ملٹری بیس کی اور ہمیں چیئے گائز وہاں سے کچھ آرمرز بڑیا والے اور کچھ ایکسپلوزیف دو چار بس یہی چورا کے فٹا فٹے نکل لیں گے ہم لوگ یہی تو میرا پلان ہے وہ بھی پیچھے والے گیٹ سے نکل لیں گے ہاں بس اتنا ہی تو کرنا ہے ہاں اور وہ بھی اپنا ٹرک لے کے جاؤں گا میں تیرا ٹرک وہ کھٹارا سا اے کھٹارا مت بولنا ابھی مست ریپیئر کروا رہا ہوں میں آپ ایک دم مست چمک کے نکلے گا وہ بھے یار ٹریور بھائی چل ٹھیک ہے ویسے بولیٹ پروف تو ہے نا وہ ہاں شاید شاید مطلب ہو گا شاید ارے تمہاری گاڑی ریپیئر ہو گئی ہے ارے دیکھا میری گاڑی ریپیئر ہو گئی اچھا چل آجا بھائی مایکل لیکھ کر آتے ہیں اس کی گاڑی کہاں ریپیئر ہوئی ہے اوکے اچھا یہ ہے اس کی گاڑی ابھی یار یہ بولیٹ پروف ہوگی بھی تو کہاں سے ہوگی اس میں تو شیشے ہی نہیں ہیں بھائی ٹریور سچ میں تو مزاک تو نہیں کر رہا ہم لوگ اسی گاڑی میں چوری کرنے والے ہیں ہاں یار اسی میں بھائی مایکل دیکھ رہا ہے تو ارے یار اب کیا ہی کر سکتے ہیں یہ ٹریور کا بچہ ورنہ ساتھ نہیں دے گا ہمارا ابھی یار کوئی نہیں چلو گائز اب اسی گاڑی میں چوری کرنے ہیں تو کری رہیں گے ہاں بیسے ٹھیک ہے یار ویپنز آرمرز اور ایکسپلوزیف جو بھی چوریں گے وہ پیچھے رکھ بھی سکتے ہیں اور لائٹ وائٹ جلتی ہے او بھائی اوپر بھی لائٹس ہے کیا بات ہے پیچھے چھوٹی چھوٹی لائٹس ہے یہ اور بھی زیادہ بڑیا ہے اوکے ہاں ہاں صحیح ہے بھائی صحیح ہے ٹریور ایسے یہ ٹیڈی بیر کس کا ہے وہ بھی چڈی پہنے ہوئے میرا بچپن کا کھلون ہے ابھی تو بھی بالکل یہ نوک ہے چل گاڑی میں بیٹھ جا ابھی کہاں جانا ہے ابھی کالے کپڑے خریدنے کے لیے ہمارے پاس تھوڑنا کالے کپڑے ہیں اچھا اچھا ہاں وہ تو میرے پاس بھی نہیں ہے تو فیر بیٹھ آج ویسے گائز لیٹرل ہی میں لاؤس سینٹ آس کی سب سے بڑی چوری کرنے والے ہیں ہم لوگ ایسے چوری زیادہ بڑی نہیں ہے ابھی جہاں ایسے چورانے والے ہیں گائز وہ جگہ بہت ہی بڑی ہے آکی ٹریور بھائی بڑی ایسے بیٹھا ہے نا تو ہاں بڑی ایسے بیٹھا ہوں چلو گائز ادھر کپڑے وغیرہ کی دکان ہوگی ہاں ہاں مجھے پتا ہے ابھی ہاں تجھے سے پتا ہی ہوگا یار تو تو یہی پر ہی رہتا ہے ہاں آگے سے لیفٹ لو پھر مل جائے گی کپڑے کی دکان اچھا ٹھیک ہے لے لے دیں بھائی آگے سے لیفٹ پتہ نہیں گائز کدھر ہی لے جانا چاہتا ہے بھر چلتے ہیں اب کیا ہی کر سکتے ہیں اس سے یہاں پر بھی کافی ساری دکانیں ہیں ہاں ادھر کی بھی ہے ایک دکان بھر کیا ہی رہ رہا ہے تو کئی سالوں سے مطلب ہے یار ادھر بھی ایک دکان ہے یہ بھائی کپڑوں کی دکان اور مجھ سے کہہ رہا ہے لیفٹ لو آگے سے مطلب رائٹ کہنے والا تھا میں گلتی سے لیفٹ نکل گیا مو سے ہاں ہاں چل چل اب گائز ادھر بلیک کپڑے چاہیے ہم لوگوں کو یہ دروازہ کیسا کھل بھی نہیں رہا ہے چلو بھائی سارے سارے اپنے اپنے بلیک کپڑے لے لو آرے ہاں لیتے ہیں بلیک کپڑے ہوں گے میرے سائز کے دیکھنے پڑیں گے بھائی ہم لوگ تینوں کے تینوں کالے کھوے لگ رہے ہیں اس وقت چلتا ہے ہم لوگ ایک بہت بڑی چوری کو انجام دینا ہے تو اس کے لیے کالے کھوے تو بننے ہی پڑیں گے ویسے بھائی مایکل تو کالے کپڑے پہن کے بھی گورا لگ رہا ہے اور تم فرینکلین کالے کپڑے پہن کے دی کالے لگ رہے ہو تو چپو جا اوکے گائز ابھی فٹا فٹ سے چلتا ہے بھائی رات کا ویٹ کرتے ہیں پاکی ابھی ملٹری بیس چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مہاں پر انٹر کیسے کرنا ہے بیٹھو بھائی فٹا فٹ اچھا اچھا اس بار میں پیچھے بیٹھوں گا ٹھیک ہے بھائی ٹریور تو آگے بیٹھ جا ارے ہاں یار اب وہ تو آگے بیٹھوں گا ہی میں چلو بیٹھ گیا چلو ہاں ہاں نکالی رہا ہوں میں گاڑی آئیکل بڑی ایسے بیٹھ ہے نا تو ارے ہاں ہاں بیٹھ گیا اب چلو یار فٹا فٹ سے ملٹری بیس ایسے گائز ابھی تک تم لوگ نے ویڈیو کو لائک نے گئے چھو اب کو میں نے اسے بتایا نہیں ہے آئی ٹھیک چھوڑ دو یار ویسے بھی وہ اور زیادہ دل کا کمزور ہے کتھی ہارٹ اٹیک نہ آجا اسے اس لئے چھوڑو گائز اس کو بتانا ہم لوگ کینسل کرتے ہیں ابھی ہم لوگ فٹ اپ سے نکالتے ہیں ملٹری بیس کی طرف ویسے پیچھے والا کون سا دروازے کی بات کر رہے تھے تم لوگ ارے یار ملٹری بیس کے سائیڈ نہیں ہے ایک دروازہ پہنچنے والے ہیں پھر بتانا تم لوگ اچھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو چلو ایسے گائز اس ٹرے ورسہ دنیا بھر کے سارے راستے پچھوالو ایک ایک راستہ پتائی سے ایسے بس پہنچ گئے ملٹری بیس ہم لوگ آل موسٹ آہا آگے وہ را پل اوکے چلتے ہیں بھائی گاڑی اس کی ریپیر کر کے ایک نا مس چلیے بھائی دیر سو کی سپیڈ ہے اس وقت ارے ہاں بس روکو روکو اوہو بریکنگ بھی تکڑی ہے اچھے یہ اس دروازے کی بات کر رہا ہے تو آہا یہ راستہ نہیں ہے پیچھے والا آہا یہاں سے ایکزٹ کے لیے تو ٹھیک ہے گائز باقی انٹری کہاں سے لیں گے ہم لوگ انٹری کے لیے تو یار ایک طریقہ ہے لیکن تھوڑا مشکل ہے تو بتا تو سہی اچھا ٹھیک ہے پانی میں اتار دو اب یہاں سے پانی میں ہاں بلکل ارے پاگل تو نہیں ہوگی ہے تو ارے اتار دو یار ارے گائز یہ مربائے کا لگتا ہے آس تو ارے پانی کا بہاو بہت تیز بھائی ارے ہاں چلو تو سیب آگے ارے یار میں گیا میں گیا رک جاؤ ارے بھائی مایکل سنبھل کے بیٹھ جائے یار ڈھنگ سے تو ارے یار مجھے ڈھنگ سے پیچھے بیٹھنے کی عادت تھی ہے نا یار اس لیے تھوڑا ایسے ہوا سنبھال کے چلاؤ فرینکلن میں تو سنبھال کے چلا رہا ہوں ٹریور کا بچہ پتہ نہیں کون سے نالوں میں کھدائے جا رہا ہے ارے چلو چلو یہ ایک سیکرٹ انٹرنس ہے ملیٹری بھی اس کے اندر انٹر کرنے کی اچھا دیکھتے ہیں گائز کون سے انٹرنس ہے اس کی او بھائی سب یہ کیسی جگہ ہے ارے دیکھو میرے پاس ایک آئیڈیا ہم لوگ یہاں سے جمپ کر سکتے ہیں یہاں سے جمپ ہاں ہاں بلکل وہ کیسے جب آگے لے کر سلو ابھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹھا ہوا ہے نا بھائی ارے ہاں بیٹھا ہوں چلو 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 بھائی آگے کیچڑ کو پار کرتے ہوئے یہاں پر بھائی بہت بھی بھائیان کروالی کیچڑ ہے گائز یہاں پر تو ہاں آپ بتا کیا ارے دیکھو یار سمپلی ہم لوگ یہاں سے آگے جائیں گے ٹھیک ہے پھر پھر کیا یہاں سے فول سپلیٹ اپنی گاڑی کو بھگاتے ہوئے جمپ کروا دیں گے اچھا اس کو ایک ریم کی طرح یوز کر کے بلکل اندر جمپ کر دیں گے پھر کیا یار بارش ہو رہی ہوگی گھر سارے اندر ہوں گے فٹف سے جائیں گے ویپنز چھو رہیں گے بہت سمپل سمپل جتنا دیکھنے میں مطلب سننے میں لگ رہا ہے لگتا نہیں ہے اتنا ہونے والا ہے ارے اتنا ہی سمپل ہو گیا ایسے گائز ہم تینوں کالے کوئے کالے گبڑے پہن کر تو آ چکے لیکن لڑائی کرنے میں بھی ڈر لگ رہا بھائی سیریسلی میں حالت کراب ہو رہی ہے بھائی یہاں پر اتنی بڑی جگہ پہ بھائی بھر بھر کے ہونے والے بندے ویسے ایک سیکنڈ بھائی ہم لوگ اتنے بندوں کو جھیل سکتے ہیں تو بھائی اپنے بیس کے اتنے بندوں جرا سے بندوں کو نہیں جھیل سکتے ارے دیکھو تمہارا جو بیس ہے اس پہ ان لوگوں نے کبزہ کر لیا ٹھیک ہے تو تمہیں ایسا ان لوگوں کو ہٹانا ہے وہاں سے کہ تمہاری وہ جگہ واپس سے تمہاری ہو جائے ہاں تو ہاں اور تم کہہ رہے اس جگہ کو اس جگہ پہ تو ہمیں بس چوری کرنی ہے ہم لوگ بس چوری کر کے بھاگ جائیں گے ہمیں کونسا یہی پر بسنا ہے اچھا اچھا سمجھا میں مطلب ہم لوگوں کو ان کا نام و نیشان مٹانا ہے اور ہمیں ان سے کوئی مطلب لیا لڑائی وڑائی نہیں کرنی ہے یہاں پر تو ہمیں صرف چوری کرنی ہے اور ان کا نام و نیشان مٹانا ہے بیس والوں کا ہاں بلکل سمجھ گئے تم تھوڑا سا اچھا ٹھیک ہے تھوڑا سا ہی سمجھا دادا تو سمجھا نہیں ویسے گائز دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابھی کچھ خطرناک سا تو پلین ہے ابھی ٹریور کا اور مجھے لگتا نہیں ہے گائز یہ پلین ورک کرے گا کی نہیں باقی دیکھتے ہیں کیا ہی ہوتا ہے رات تو ہو چکے گائز رات کے ابھی لگ بھگ لگ بھگ دس بچ چکے ہیں اور بھائی سب کیا کرنا ہے بارش تو شروع ہوئی نہیں تو بھی تو کہہ رہا تھا بارش ہوگی ہاں ہوگی تھوڑی دیر میں شروع ہوگی باقی تو گائز تم لوگ اس والی ویڈیو کا نیکس پارچی ہے تو فٹ آف سے جا کر گائز کمنٹ میں نیکس پارل لکھ دینا ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو فٹ آف سے جا کر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل روگن پیس کر کے آل نوٹیفکیشن آن کر دینا باقی تو گائز ملتے ہیں نیکس پارلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گائز گوڈ پائی